نمشکار دوستو میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر الیکشن پلس تیلنگانہ چناؤ اس سمیہ میں موجود ہوں ہیدر آباد میں ہیدر آباد ہے تیلنگانہ کی رازدھانی اور یہاں پر سنائی دیتی ہے چناؤی نبز بہت صاف صاف یہ چناؤ تیلنگانہ راجنیتی میں بہت خاص ہیں کیونکہ جب سے تیلنگانہ راج کی ستھاپنا ہوئی ہے یہاں پر KCR کا شاشن رہا ہے KCR یعنی تیلنگانہ راشت سمیتی جو اب بی آریس یعنی بھارتی راشت سمیتی کے روپ میں چناؤ لڑ رہی ہے اس کی پکڑ سب سے مجبوط ہے لیکن تگڑی ٹک کر کانگریس دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کانگریس کو یہاں بھی لگ رہا ہے کہ وہ یہاں پر سرکار بنانے تک پہنچ سکتی ہے لیکن سوال ایک اور بہت صاف ہے جس طرح سے بی جے پی یہاں پر اپنا دعو کھیل رہی ہے بی جے پی اور ایم آئی ایم جس طرح سے ان کا نیٹورک ہے اور ایک طرح سے ایک دوسرے کے پورک ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے تیلنگانہ راج میں صرف اور صرف ہندوتو کا کارڈ کھیلنا بلکل شروع سے شروع کیا اور اس سمیں عالم یہ ہے کہ گریہ منتری امیشہ جی جب یہاں پہنچتے ہیں تو صرف ایک وعدہ دیتے ہیں تیلنگانہ واسیوں کے لیے کہ وہ تمام لوگوں کو آیودھیا مندر کا فری درشن کرائیں گے اور ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے یہاں سے بھاشپا کے جو بدھائک رہے ہو جو بیوادت رہے لگاتار انرگل پرلاپ کرتے رہے مسلمانوں کے خلاف ان کا جو سسپینشن تھا راجہ سنگھ کا وہ بھی واپس لے لیا گیا اور دوبارہ نفرت کی راجنیتی دروی کرن کی راجنیتی بھارتی جنتہ پارٹی بہت تیجی سے کھیل رہی ہے ایم آئی ایم یہاں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اویسی کا قد یہاں سب سے بڑا ہے مسلم نیتاؤں میں اور وہ ایک ساجہ داری میں رہے ہیں KCR کے ساتھ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ چناؤ کیا گل کیا لگ رہے اس بار کیا ہوگا اس بار تو کیشی آ رہا تھا کیوں کیا اچھا کام کیا کیسی آر میں وہ باروالوں کو گیاس آ چار سو روپے گیاس بولا ہے اس میں تو بہت ایو کا لڑائی کس کے بیش ہے یہ اس کے بیش میں کانگریس اور موڈی دونوں کے بیش میں تو لڑائی ہے یہاں پر کانگریس سائے کی لڑائی میں یا بیجے پی بیجے پی تو پکا ہاتھا بیجے پی اور اس کے اندر تو دونوں کے اندر ہی کامپڈیشن ہے کانگریس کیشی آر دونوں دونوں ٹکاپور ہے دونوں میں سے کونسہ بھی ایک آ سکتا راہول گانڈی نے کیا اچھا کیا ابھی ہمارے بس پنے سے تو انہوں دیکھا یہ پینچنگ ہوں گا اس کا یہ ہمارے مکان بھی وہ جمانہ میں بند کے دیئے ابھی بھی ہے پینچنگ کس کے لیے ہے اس کے طرف سے آئے سائے پہلے جمانے سے اس کے اممہ کرے سو اس کے دادا پر ہم نائے سو بول رہے ایسی آر نے کیا اچھا کام کیا ہے یہ کیا کر رہا کہ جس کو کیا کر رہا جس کے گھر کرنے ادھر کر رہا جس کا کہا ہے اس کا کہا ہے اس کا کہا ہے اس کا چکانہ کیا ہے یہاں یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ چوہ رہے پر یہ نرندر نمو نرندر موڈی پروگرام ہے نمو نرندر موڈی پروگرام ہے اس میں جو ہے ہمارے کو ہر چورہے پر دس آدمی فلاگ لے کے ٹھہریں گے اور کچھ بولنے کا نہیں ہے صرف پھول کا نشان بتانا ہے پبلک کو یہاں پر بھی کیا موڈی جی چھنا لڑیں گے آپ کے آپ کے پاس کوئی اور نیتا نہیں ہے موڈی جی موڈی جی کا نام کافی ہے تلنگانہ میں جو آپ کے بھی جے پی کو ہنڈڈ پرسنٹ موڈی جی کے نام سے جو ہے بھی جے پی کو نائنٹی پرسنٹ چانس ہے لیکن یہاں کا لیڈر کون ہے یہاں کا لیڈر ہمارے بھی جے پی کے جو بڑے لیڈر ہے ہمارے ہمارے ڈے لیڈر ہیں ڈے لیڈر میکر نام میرے جبان پر نہیں آ رہا ہے ڈے لیڈر ہیں بڑے یہاں ڈے لیڈر جو سرینوازریٹی ہے سرینوازریٹی ڈے لیڈر مل اے کاؤنس ششن میں ڈے لیڈر سے جو ڈے لیڈر ہے ڈے لیڈر ہے ڈے لیڈر ڈے لیڈر ہمارے جو لوکل ملے لیڈر ہے توکل سینواز ریٹی ہے اور جو ہمارے بی جی پی کے بڑے لیڈر ہے جو سٹیٹ میں پورا تلنگا نام ہے ابھی بی جی پی کا نام بہت اونچہ کرے ہیں ان چناؤں میں کانگریس نے بھی بہت بڑے پیمانے پر تیاری کی ہے اور ایک بڑے پیمانے پر ان کے پکش میں محول بھی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دس سال سے جو KCR کا شاشن رہا ہے اور اس سے جو انٹی انکمبنسی کا پورا محول بنا ہے اس پر سب سے بڑا داؤ کانگریس کھیل رہی ہے اور کانگریس کی کمان یہاں سیدھے سیدھے راہل گاندھی نے سمحالی ہوئی ہے راہل گاندھی کے پکش میں جس طرح کا محول ہے اور جس طرح کی سفل ریلیاں ایک کے بعد ایک انہوں نے کی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کانگریس اپنا سندیش نیچے تک پہنچانے میں کچھ حد تک سفل ہو پائی ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس طرح کا محول ہے کانگریس کے جو پردرشن اچھا ہے وہ ووٹوں میں کیسے تبدیل ہوگا کیونکہ KCR کا نیچے تک نیٹورک ہے اس نیٹورک کا کاؤنٹر کانگریس کا نیٹورک کیسے کرے گا یہ چناؤں میں ایک بہت بڑی چناؤتی کانگریس کے لیے رہی گی ایک اور اہم سوال کہ کانگریس سب سے بڑا چہرہ کانگریس کے پاس ریون تھرڈی کا ہے پشلا چناؤں کانگریس نے TDP کے ساتھ لڑا تھا TDP کے ہی نیتا ریون تھرڈی ہیں ان کا دب دبہ کچھ علاقوں میں مانا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ کانگریس اور کانگریس کے بھیتر کی جو انتہ کلا رہی ہے جو لڑائی رہی ہے اس سے کیا کانگریس اُبر پائے گی یہاں ایک بہت بڑا چیلنج ہے فیلحال اوپری طور پر دیکھئے چاہے وہ بھارت جڑو یاترہ ہو یا پھر کانگریس کی ریلیاں خاص اور سے راحل گاندھی کی ریلیاں اس نے ایک موحول کانگریس کے پکش میں نشچت طور پر پیدا کیا ہے آئیے ٹٹولتے ہیں کہ TRS جو اب BRS ہے اس کے پکش میں موحول جو ہے وہ ہے تو کیوں ہیں TRS, BRS, KCR چند شیکھر راو کو سب سے بڑا بھروسہ ہے کہ جس طرح کی انہوں نے یوجنائیں کی ہیں جس طرح سے بڑے پیمانے پر دلت اور ونچس سماج کے بھیتر اپنی پہنچ بنائی ہے انگینت یوجناؤں کے ذریعے کیش فلو سنشت کیا ہے اس سے انہیں بھروسہ ہے کہ لوگ اور خاص طور سے گریب طبقہ ان کے پکش میں ووٹ دے گا محلاؤں میں بھی ایک بڑے پیمانے پر ان کے پرتی ایک آستہ ہے کہ انہوں نے مکان دیا جو سنگل وومن ہے اس کو بھی پینشن مل رہی ہے اس طرح کی انگینت یوجنائے ہیں KCR کی لیکن وہیں KCR کے ساتھ ایک اور بہت بڑی مشکل ہے جس پر چرچہ راشتی میڈیا میں بہت کم ہے وہ ہے آپسی سمجداری KCR کی آپسی سمجداری جو بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کے ساتھ ہوئی ہے راشتی اس طرح پر خاص طور سے جب ان کی بیٹی قویتہ کے اوپر ایڈی اور باقی سارے دبش پڑھنا شروع ہی تھی اس کے بعد سے ان کے بیچ کی جو آپسی سمجداری ہے اس نے بھی KCR کے پکش میں ایک سیکشن جو کھڑا تھا اس میں پھاک ڈالی ہے اور اسی پر کانگریس کو بھی اپنا بھروسہ ہے اوویسی کی جو آپسی سمجداری رہی ہے اس میں ہی سب سے بڑا سوال ان کا اور بی جے پی امیشہ سبرمنیم سوامی ان سب کے رشتوں کو لے کر بھی ہے سوال یہ ہے کہ اوویسی کیونکہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے قدعور نیتا ہے لہٰذا کانگریس جو مسلمانوں ووٹوں کے ووٹوں پر بڑے پیمانے پر اپنا داؤں لگا رہی ہے سوچ رہی ہے اور دیش کے انیک حصوں میں اسے مسلمانوں کے بھیتر سمرتن مل رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہاں پر کیا مسلم ووٹ اوویسی سے نکل کر کانگریس کی طرف جائے گا کیونکہ فائنل ایکویشن ایسی ہی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ اوویسی کے سی آر اور بی جے پی کے بیچ کی جو سمجھداری کا ایک سمبند ہے جسے کانگریس لگاتار نشانے پر کر رہی ہے وہ کیا ووٹوں میں تبدیلی لا پائے گا یہاں دیکھنا تیس تاریخ کو بہت دلچسپ رہے گا تیس تاریخ کی طرف جائے 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 گا